موسیقی ٹھیک جی اور عدلیہ بحال ہونے کے بعد جو وقلہ قیادت خاص ایک پیٹرن پر چل رہے تھے لوگ آپ نے سلسلہ دیکھ لیا ہے آپ نے پچھلے سال کا الیکشن آسما صاحبہ کا دیکھا آپ نے اس دفعہ یاسین ازاد صاحب کا الیکشن دیکھ لیا دو تین دن کے بعد کراچی سندھ ہائی کورٹ کا الیکشن آنے والا اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے اب اس وقلہ قیادت سے مایوس ہو کے میڈیا کا ایک خاص سیکشن ہے انہوں نے ایک اور نئی آس اور نئی امید لگائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً میڈیا اس وقت بہت مربان ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے میڈیا کو اپنی مصرفیات بھی جاری رکھنی ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن بابر صاحب ایک بات یاد رکھئے کہ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں یا جتنی مذہبی جماعتیں جن کا ووٹ بینک ہے اس کے پیچھے ایک قربانی ہوتی ہے میں نے پہلے گزارش کی کہ پیبلز پارٹی کو ووٹ اس لیے ملتا ہے کہ اس کی خالق جماعت وہ ہے جنہوں نے اس ملک کو دستور دیا مسلم لیگ کو اگر ووٹ ملتا ہے تو اس لیے ملتا ہے کہ وہ پاکستان کی خالق جماعت ہے جماعت اسلامی کو اگر ووٹ ملتا ہے تو مہدودی صاحب کی ایک پونہ صدی کی ان کی جدو جود تھی جب تک وہ زندہ رہے تو اسلام اور اسلامی نظام کے لیے وہ کوشش کرتے رہے تحریریں لکھتے رہے انہوں نے جماعت بنائی جی جو آئی کو ووٹ ملتا ہے تو وہ جمعیت علماء ہند جن کی وہ ڈیڑھ سو سال کی تاریخ ہے اے این پی کو اگر ووٹ ملتا ہے بابر صاحب تو اس کے پیچھے صرف پہشوں کی اور خان کفار خان صاحب کی ڈیڑھ سو سال کی تاریخ ہے یہ یکدم ووٹ میں نہ کہیں سے نازل ہو جاتا ہے نہ کہیں سے پرچیز کیا جا سکتا ہے نہ کوئی منور کیا جا سکتا ہے نہ منیج کیا جا سکتا ہے وقتی طور پر تو ایک عبال آتا ہے لیکن جب تک اس کے پیچھے کوئی تحریک نہ ہو اس کے پیچھے کوئی نپا طلا ایک ایجنڈا نہ ہو نظریہ نہ ہو کوئی فکر نہ ہو کوئی سوچ نہ ہو اور وہ سوچ اور فکر رکھنے والی ٹیم نہ ہو اور وہ ٹیم جب تک کوئی ایک لایا عمل نہ دے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے تو کوئی جماعت لمبے عرصے تک ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جماعتیں مثلا خاکسار تحریک تھی یعنی آپ کے علم ہے کہ ایسا وقت کہ یعنی خاکسار تحریک کے لوگ نکلتے تھے شہروں میں تو وہ شہر جام ہو جاتے تھے گھروں کی ماں بہنیں بھی چھتوں میں چڑھ کے ان کے وہ مارچ کرتے تھے بیلچے لے کے تو کرتے تھے لیکن ان کا جو بھی کوئی نعرہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکا وہ خاکسار تحریک ختم ہوگی اسی طرح سے بہت ساری اور جماعتیں ہیں پہلے میں نے مثال دیا کہ ایسی جماعتیں جنہوں نے چالیس چالیس ملے لمبے اس وقت جب گاڑیاں بڑی کم ہوتی تھی جلوس نکالے تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ان کے نام بھی مٹ گئے جب تک اب عمران خان صاحب بہت اچھے آدمی انرجیٹک ہیں ورلڈ کپ انہیں جیتا سیاست میں بھی بڑے متحرک ہیں ریلیاں بھی کر رہے ہیں بڑا اچھ لیکن جو دو تین ان پر الزام ساتھ ساتھ لگتے جا رہے ہیں میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا جو میڈیا کے ذریعے سے ان کی متحارب سیاسی جماعتیں الزام لگا رہی ہیں اب ان الزامات کے جواب دینے کے لیے بھی ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور الیکشن میں تو پھر بہت ساری پھر ایک شخصیت ہوتی ہے ایک گرومنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ سے مثلا آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو نونلی کی بات کر لیتے ہیں پیولز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں ان کی قیادت شروع دن سے سیاست میں پلی بڑی ہے اور جتنی بھی جماعتیں عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی قائد نہیں ہے عمران خان صاحب کی اپنی کوئی سیاسی تربیت اس سے پیچھے کی نہیں تھی وہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں اسی طرح سے جو لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں یا بالکل نئے لوگ ہیں یا دوسرے وہ لوگ ہیں اس سیاسی جماعتوں میں رہے کہ مختلف وجوات سے وہ پیچھے ان کے پندر میں سول میں یا اٹھار میں کھلاڑی تھے ان میں کوئی پہلے گیارہ کھلاڑیوں میں سے کوئی نہیں ہے ان کی جماعت میں آپ دیکھ لیجئے پہلے گیارہ کھلاڑی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کمیابیاں حاصل کی ہوئی ہوں جو لوگ بھی آ رہے ہیں وہ بارویں چود میں سول میں اٹھار میں کھلاڑی ہیں ان کے ٹیم میں جو شامل ہو رہے ہیں اس لیے کوئی ایسی بات بالکل نظر کوئی نہیں آتی اس پہ آپ تو میڈیا بڑا کھل کے لکھنا میں شروع ہو گیا کہ ایک جلسے کی وجہ سے اگر وہ اتنا ایک ماحول بنا لیا گیا اور اتنا ایک کیفیت پادا کر لی گئی ہے یہ اس جلسے جتنی رہ لیا تو ہم ہر ہفتے دس دن میں سٹیٹس کو کا یہ دو بڑی جیسے جماعتیں شکار ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کا سیاست ہے لوگوں کے مسائل حال نہیں ہو رہی لوگوں کے مشکلات حال نہیں ہو رہی یہ محض اپنا اقتدار کو مضبوط کر رہے ہیں یقیناً لوگوں کی جس طرح سے پہلے میں نے وکلا قیادت کی بھی بات کی لوگوں ایک نعرہ یہ لگتا تھا جی کہ جب عدلیہ بہال ہوگی تو پتہ نہیں کس قسم کا انقلاب آ جائے اگر ہر آدمی کو اس کے دور سٹیپ پہ انصاف ملے گا اور اب بدقسمتی سے سبریم کورٹ کے سامنے بھی اور باقی داروں کے سامنے بھی خودکشیاں بھی ہوئی ہیں بات یہ ہے کہ جتنے مسائل پاکستان کو نون ڈیمکریٹک حکمرانوں نے دیئے ان سب سے نکلنے کے لیے پاکستان کی ترے سے چونسٹ سال کی تاریخ میں چالیس سال کے نزدیک تو عرصہ جو ہے اس میں غیر جمہوری حکومتیں رہی ہیں جمہوری حکومتوں کو بہت تھوڑا مہینوں کے حساب سے یا دو تین ڈائیز تین سالوں کے حساب سے ٹائم ملا اس سے پہلے ساری حکومتوں کو تو اب پہلی دفعہ ایک حکومت ایسی ہے کہ جو اپنے پانچویں بجٹ کی طرف جا رہی ہے یا چوتھے سال میں اور پانچویں سال کی طرف جا رہی ہے کوشش کر کے مختلف حلقے جو مخصوص حلقے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹینئور پورا نہ کرے لیکن اس کے باوجود جو پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں جو پلیٹیکل فورسز آوٹ آف پارلیمنٹ بھی ہیں باز کہ وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے تاکہ ان کی خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں سامنے آج ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وفاق کی حکومت ہو چاہے صوبہ کوئی حکومت ہو جس قسم کے حالات جو گراؤنڈ ریائلٹیز تھیں جو مشکلات تھیں ان مشکلات سے نمور دازمہ ہونے کے لیے اگر ان کو سو نمبر نہ دے تو پاسنگ ماسک ان کو ضرور ملتے ہیں ایک تیوری میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں باہر لوگی کہتے ہیں جی کہ اس وقت اگر کوئی غیر جمہوری اقدام ہوگا تو لوگ سڑکوں پر نہیں لکنیں گے اور لوگ اس نظام کو جو بجودہ جمہوریت ہے اس کو بچانے کے لیے اپنی قربانی نہیں پیش کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانچ سو بندہ سڑک پہ نہیں آئے گا وہ نہ صرف اس ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ وہی جو پہلے میں نے کہا کہ وہ لوگ جن کی روٹی روزی اور چولا چوکا جو ان غیر جمہوری ادوار میں چلتا ہے یہ لفظ کہنے والے وہ لوگ ہیں آپ دیکھئے کاف لیگ ہے کاف لیگ نے مشرف کا ساتھ دیا ٹھیک اور جو مشرف کے جتنے دور میں جتنا عرصہ بھی اور ٹینئور تھا اس میں کاف لیگ اور ان کی قیادت ان کے ساتھ رہی لیکن چونکہ وہ سیاسی لوگ تھے ایک سیاسی جماعت تھی ایک گیون سرکمسٹانسز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ اس لیگ دیا کہ ملک چلتا رہے اس میں ادارے چلتے رہیں اور اس کو زیادہ برائی کی طرف جانے ہیں یا خدا رخواستہ کوئی ایسے سسٹم کی طرف کے ملک خدا رخواستہ ٹوٹ جائے کوئی ایسی کیفیہ تو اس سے بچانے کے لیے ان کا اپنا موقف ہے جس دن مشرف صاحب کی رخصتی ہوئی جس دن اس ملک میں الیکشن ہوا آپ دیکھئے کہ کاف لیگ اور ویولز بارڈی کے رستے اس سے ٹوٹل جدا تھے مشرق و مغرب میں ان کی سمتیں تھیں اپنی اپنی لیکن کاف لیگ نے چونکہ جمہوری جماعت تھی جمہوری کی عادت تھی انہوں نے اتنا شندار ایک فیصلہ کیا انہوں نے کوئی شرط رکھے بغیر کوئی چیز کہے بغیر انہوں نے پاکستان پیولز پارٹی کے پرائی منیسٹر کی حمایت کی ایسا ہوا نا جی اس وقت تو ایسی کیفیت نہیں تھی جو آج کیفیت ہے اس وقت تو پاکستان پیولز پارٹی اور نون لیگ کی تعدی تھے اس کے باوجود کاف لیگ نے کیونکہ وہ جمہوری کلچر کے لوگ ہیں جمہوریت سے متعلق ہیں وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جمہوری سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس سسٹم کو لپیٹا جائے تو پانچ سو بندے نہیں نکلیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی زیادتی کی بات ہے بات وہی پہ آتی ہے کہ جب تک آپ اداروں کو وقت نہیں دیں گے آپ ایک پودا لگاتے ہیں اس کو صبح و شام و خار کے دیکھیں کہ جڑ کتنی مضبوط ہوئی ہے اور اس نے پھل کتنا دیا ہے تو وہ نہ جڑ مضبوط ہو سکتی ہے نہ پھل وہ دے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں جو لوگ یہ ایک نظریات دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو سسٹم ناکام ہو گیا ہے اور کوئی اور سسٹم آجانا چاہیے وہ بڑی زیادتی کی بات کرتے ہیں ہماری ملکی تاریخ میں نے پہلے گزارش کی کہ جمہوریت کو کتنا عرصہ ملا اور عمریت کو کتنا عرصہ ملا بھائی اس جمہوری کلچر کو پھلنے دو آج کے حکومت اچھی نہیں ہے نون لیگ بھی اچھی نہیں ہے کاف لیگ بھی اچھی نہیں ہے پیبلز بارڈی بھی اچھی نہیں ہے لوگ ووٹ کے دیرے سے اس کو تبدیل کر دیں گے لیکن آج اگر بابر صاحب کسی غیر جمہوری طریقے سے آپ سسٹم تبدیل کرتے ہیں تو اس کا نقشہ کیا ہوگا ایسی کونسی شخصیت ہے یا ایسی کونسی جماعت ہے جس کے پاس کراچی سے لے کے گوادر سے لے کے کشمیر تک گلگت بلتستان تک وہ اس کے نمائندگی ہو یا اس کے پاس ایسے ذرائع ہوں لوگ ہوں اس کے ساتھ کہ وہ گرفت رکھ سکے میں سمجھتا ہوں ایسی جماعت نہیں ہے پاکستان کی بڑی جماعتیں پاکستان بیولز پارٹی سب سے زیادہ ووٹ اس کا ہے سب سے زیادہ نمائندگی اس کی ہے اس کے دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف ہے اس کے علاوہ باقی اور جماعتیں بھی ہیں ایمکو ایم بھی ہے اے این پی بھی ہے جے یو آئی بھی ہے بلوچستان کی جماعتیں بھی ہیں آزاد لوگ بھی ہیں فاتا کے لوگ بھی ہیں یہ ان سب لوگوں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے اگر کہہ دیا جائے گے پانچ سو آدمی نہیں نکلے اس لیے سسٹم کو لپیٹ دیا جائے لوگ جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اٹھارہ اکتوبر کو جب پاکستان پیبلز پارٹی کی شہید قائد بینزیر بھٹو صاحبہ آئی تو کراچی میں دنیا کا کوئی میڈیا اسیس نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ لاکھ کتنے لاکھ لوگوں کی تعداد کراچی میں نکلی ہے اس سے پہلے انیس سو چیسی میں جب بینزیر صاحبہ واپس آئی تھی تو آج بھی وہ تاریخ پاکستان میں صرف پیبلز پارٹی نہیں دو رہی ہے بی بی صاحبہ دوسری دفعہ واپس آئی تو اتنے لوگ نکلے ہیں لوگ نکلتے ہیں لوگ ساتھ ہیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے ووٹ کی قدر کو ان کی ووٹ کی توہین نہ کرو ان کے دیئے ہوئے منڈیٹ کی توہین نہ کرو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی حکومت جو ہے گمنامی کے دلدل میں جو ہے وہ چلی گئی ہے اور یہ جو پاکستان میں کس حاصل میں روایت ہے کہ کبھی جمہوری حکومت اور کبھی غیر جمہوری حکومت تو اب غیر جمہوری حکومت کی باتیں جو ہے وہ بڑی سنی جا رہی ہیں دیکھئے جی سپوز اگر لوگ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف بڑا زور پکر رہی ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو تحریک انصاف بھی تو اسی آئین پہ کہ تحت الیکشن لڑے گی نا اب یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اور وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت رہے اس طرح سے بھی آگیا وہ دیموکریٹک سسٹم کو ماننے والی جماعت ہے وفاق پہ ایمان رکھتی ہے یا انہوں نے کوئی اور نعرہ لگا دیا جی یہ بات کرنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ اس ملک آئین کے ساتھ اس درتی کے ساتھ اس منتخب اداروں کے ساتھ اور ووٹر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں کہ جناب جمہوری حکومت یہ فیض ان کا مکمل ہوگیا اور غیر جمہوری ایسا نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں اب گنجائش نہیں رہی اب چیف جسٹس آف پاکستان نے دو دن پہلے آپ کے علم ایک انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے آرٹیکل سس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب کوئی اگر کوئی کسی اپنا آرم فورسز میں سے بھی کوئی اگر کوئی ایسا اقدام کرے گا تو اس کی سزا بھی ہے اور اگر ججز میں سے کوئی عدلیہ اگر اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے لیے بھی سزا موجود ہے اس لیے بابر صاحب خوش قسمتی اس وقت ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ جیچ کیوں میں صدر اعوث میں وزیر اعظم اعوث میں اور سپریم کورٹ میں لڑائی کروا دیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ چاروں بڑے ہمارے ادارے ان میں کوئی لڑائی نہیں ہے بڑی وفامت سے چلے ظاہر ہے اپنا اپنا کام ہے عدلیہ کا کام ہے فیصلے کرنا نظر رکھنا اگزیکٹیو کا کام ہے خدمت کرنا صدر اعوث کا کام ہے فیڈریشن کو دیکھنا آرمی کا کام ہے اپنے ملک کے دفاع کرنا چاروں ادارے اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام سمودلی کر رہے ہیں کوئی رفٹ نہیں ہے کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں خدا نخواستہ بڑا ایشو نہیں ہے جس کے وجہ سے ان میں کوئی ایسی کوئی چیز پائی جارو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ ان کی نیت درست نہیں ان کا کہنا درست نہیں اور اس قوم کے ساتھ زیادہ نہیں رضی عظم کے مشیر برائے قانون ویج صاحب و پارلیمانی امور غلام فاروق عمان صاحب آپ کے بہت شکریہ ہمارے پارلیمان کو بات ختم ہو گیا فاروق عمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ جو لوگوں کی توقعات تھی ان پر موجودہ حکومت پوری نہیں ہوتا مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات میں یا اس تیوری میں قطعی طور پر کوئی صداقت نہیں ہونی چاہیے اور نہیں اس پر بلیو کرنا چاہیے کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ اصلاح کے حوالے سے پولیٹیشنز کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے اصلاح کے حوالے سے یہ سسٹم چلنے کی ضرورت ہے صرف یہی سسٹم لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے بزوان زہین الدین بابر کو اس نابعات سے اجاز دیجئے اللہ حافظ